اسلامباد ہائی کورٹ میں توشا خانہ فوجداری کیس کی سمات سابق چیمین پی ٹی آئی کی فیصلہ موطلی کے درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا عدالت نے فریقین کے دلائل کے بعد فیصلہ محفوظ کیا ہے یہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے توشا خانہ فوجداری کیس کی سمات کے بعد اسلامباد ہائی کورٹ میں اس کیس کی سمات ہوئی ہے تفصیلات جان لیتے ہیں محمد عویس ہمارے ساتھ موجود ہیں عویس بتائے گا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا اس سے پہلے سماعت میں کیا پیشفت ہوئی جی بالکل اسلاموال ہائی کورٹ کے دور اکنی بینش نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور کسی بھی وقت وہ فیصلہ سنائے جا سکتا ہے سماعت کے دوران جواب الجواب میں سردار لطیق خوصہ اور امجد پرویس کے درمیان نوک چوک بھی ہوئی ہے امجد پرویس کی جانب سے کہا گیا کہ میں جواب الجواب دینا چاہتا ہوں چیف جسس آمیر فاروق کی جانب سے ریمارکس دیئے گئے کہ تینکیو آپ کے دلائل ہو چکے ہیں سردار لطیق خوصہ نے کہا کہ ابھی تو میں ان پر اتراز نہیں کیا یہ نواز شریف کے بھی وکیل ہیں بانی شیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف الیکشن کمیشن کے بھی وکیل ہیں میں آج بھی چودری پرویس علائی کا بھی وکیل ہوں امجد پرویس کی جانب سے یہ بھی اپنے دلائل میں کہا گیا چیف جسس آمیر فاروق نے کہا کہ تینکیو آپ نے کہا تھا بس اب آپ دونوں کے جو ریمارکس سے وہ مکمل ہو چکے ہیں آپ کے دلائل جو تھے وہ مکمل ہو چکے ہیں چیف جسس کے کہنے پر سردار لطیق خوصہ اور امجد پرویس جو ہے وہ خاموش ہوئے امجد پرویس کی جانب سے عدالت میں آج اتنے دلائل میں کہا گیا کہ عدالتی نظیریں موجود ہیں فیصلہ مواصل نہیں ہو سکتا فیصلہ صرف اور صرف کل ادم ہی ہوگا کیونکہ الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویس کی جانب سے کہا گیا کہ یہ جو ہے وہ جو اپیل دائر کر رہے ہیں یہ اپیل جو ہے لاہور ہائی پورٹ میں بھی دائر کی گئی اور وہاں پر ایک بینچ نے فیصلہ سننے درخواست سننے کے بعد پانچ رکنی لارجل بینچ جو ہے وہ تشکیل دیا تھا یہ بھی ایک اعتراض ہے سردار لطیق خوصہ کی جانب سے کہا گیا کہ مجھے تو حیرت ہے کہ الیکشن کمیشن ایک حد تک جا سکتا ہے ان کی اناک کی تذکین ہوگی بانی چیئرمن پی ٹی آئی ہیٹ نہیں رہے سردار لطیق خوصہ نے یہ بھی کہا کہ مجھے یاد ہے کہ مشارف کی بھی خواہش تھی کہ نواز شریف بنظیر بھٹو پارٹی ہیٹ نہیں ہوں گے نواز شریف نے جعوید حاشمی کو صدر پی پی کو مخدوم امین فہم کو صدر بنانے کے لیے کہا تھا امجد پرویس نے کہا کہ جو عدالتی نظیریں انہوں نے پیش کی ہیں وہ بھی دیکھ لیں گے میں بھی کچھ عدالتی نظیریں عدالت کے سامنے رکھوں گا امجد پرویس نے یہ بھی کہا کہ پاکستانی فیصلہ معتل ہو سکتا ہے یا نہیں اس سے متعلق ایک ہی فیصلہ ہے جہاں اس ایشو پر بات کی گئی اس کے علاوہ انہوں نے جن فیصلوں کا حوالہ دیا ان میں ان پر وہ الگ سے جو ہے وہ دسترزار جو ہے عدالت میں جمع کرائیں گے تاہم عدالت میں دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے بہت شکریہ ویسے اس پارے میں تفضلات سے آگاہ کر رہے تھے اب خبر آپ کی دسترز میں ہر وقت بروقت ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بینو لقوامی حالات سے یقین کے ساتھ